بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس انٹروڈکٹری الیکٹریسٹی کورڈ پیچ وائی ون زیر فور کے لیکچر نمبر فائف میں آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرک پوٹنشل ڈیو ٹو ڈائیپول اچھا ڈریویشن شروع کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک ڈائیپول کے بارے میں الیکٹرک ڈائیپول اس سسٹم کا نام ہے جس میں دو چارجز اپوزٹ پولیریٹی کے ایک خاص سیپریشن پر موجود ہوں تو اس کو ہم الیکٹرک ڈائیپول کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک نیگٹیو چارج ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو چارج ہے دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ڈی ہے تو یہ پورا ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے دو چارجز سے اس کو ہم الیکٹرک ڈائیپول کہہ سکتے ہیں مثلاً واتر جو ہے یہ ایک پولر مالیکیول ہے اس کی ایک پرمننٹ الیکٹرک ڈائیپول مومنٹ ہے یہ ایکسیجن ایٹم ہے اس کے ساتھ دو ہائٹروجن ایٹم اٹیجٹ ہیں اور ادھر جو ان دونوں کے دنمیان انگل بنتی ہے وہ تقریباً 104 اور 105 کی بیچ فلکچئیٹ کرتی ہے تو اس کی اس واتر مالیکیول کو ہم یونیورسل سالونٹ بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک خاص کردار پرمننٹ ڈائیپول مومنٹ کی ہے جو کہ سالوٹ کو سالف کرتا ہے واتر میں ایک اور چیز جو ہے وہ انٹینہ ہے ریڈیو سیٹ کی جو انٹینہ ہے جس کو ہم ایریل کہتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں وہاں پر بھی ڈائیپول مومنٹ اور یا الیکٹرک ڈائیپول جو ہے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں مثلاً آپ یہ انٹینہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لمحے پہ یہ سائیڈ اگر پازیٹیو ہے اور تو یہ سائیڈ نیگٹیو ہوگا اور اگلی ہی لمحے یہ والا سائیڈ اب پازیٹیو بن جائے گا اور یہ سائیڈ جو ہے وہ نیگٹیو بن جائے گا تو یوں ہمارے پاس جو ڈائیپول مومنٹ ہے وہ انٹینہ میں چینج ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے چینجنگ کرنٹ پیدا ہوگی اور اس چینجنگ کرنٹ کی وجہ سے پھر الیکٹر مگنٹک ویوز جنریٹ کرتے ہیں اچھا سمجھ لیجی کہ ہمارے پاس ایک الیکٹرک ڈائیپول ہے اور اس الیکٹرک ڈائیپول کی وجہ سے پوائنٹ پی پہ ہم الیکٹرک پوٹنشل کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگر ان کو انڈیویجولی ڈیل کرنا پہلے یہ ہمارے پاس ایک نیگٹیو چارج پارٹیکل ہے اس کا اپنا ایک الیکٹرک پوٹنشل ہوگا پوائنٹ پی کی اوپر اور پازیٹیو چارج پارٹیکل کی وجہ سے اپنا ایک الیکٹرک پوٹنشل ہوگا پوائنٹ پی کی اوپر تو ٹوٹل جو پوٹنشل ہوگا پوائنٹ پی پہ وہ ان دونوں چارجز کی وجہ سے پیدا ہونے والے پوٹنشل کے سم کے برابر ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ V is equal to V positive plus V negative جہاں V positive پوائنٹ پی پہ وہ پوٹنشل ہے جو کہ positive charge particle پیدا کر رہا ہے اور V negative وہ پوٹنشل ہے جو کہ negative charge particle پیدا کر رہا ہے اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ point charge particle کے لئے جو equation ہے وہ KQ divided by R ہے تو اس case میں ہمارے پاس R جو ہے وہ چونکہ charge particle ہمارے پاس negative ہے تو یہاں سے لے کر point P تک جو فاصلہ ہے اس کو ہم R negative کہہ رہے ہیں اور charge چونکہ negative ہے اس لئے یہاں پہ 7 میں minus KQ divided by R negative اور charge particle کا جو magnitude ہمیں اس کے subscribe میں negative لے کر رہے ہیں اسی طرح ایک positive charge particle کی وجہ سے پیدا ہونے والا جو potential ہے وہ KQ positive divided by R positive ہوگا R positive positive charge particle سے لے کر point P تک کا distance ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور Q positive جو ہے وہ ہمارے پاس وہ charge particle ہے جو کہ potential پیدا کر رہا ہے point P کی اوپر تو اگر یہ دو values ہم اس equation میں put کر لیں تو یہ بن جائے گا V is equal to KQ positive by R positive minus KQ negative by R negative اور ہم اس کو equation number 1 کا نام دے رہے ہیں اب اگر ہم figure کی طرف دیکھیں تو figure میں R positive جو یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ ہے تو یہ برابر ہے R negative plus del R یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس یہ del R ہے اور پھر آگے R negative ہے سو لہٰذا R positive ہمارے پاس آ جائے گا del R plus R negative تو اگر ہم R positive کی جگہ پہ equation 1 میں value put کر لیں تو V برابر ہوگا KQ positive divided by R negative plus del R minus KQ negative by R negative اب چونکہ Q positive برابر ہے Q negative کے ہم نے پہلی کہا کہ دونوں کی جو magnitude ہے وہ ایک جیسے ہوگی صرف polarity میں فرق ہوگا تو ہم اس کو generally Q کہہ سکتے ہیں تو KQ ہمارے پاس common ہوگا ان دونوں term right side کے دونوں term میں KQ common ہے اور پرانتیسز میں رہ جائے گا one divided by R negative plus del R minus one over R negative اب چونکہ ہمارے پاس یہ R positive minus R negative جو ہے وہ del R کے برابر ہے del R یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ ہے اگر ہم یہاں پہ equation 2 کا میں L same لے لیں تو اس پرانتیسز کو ہم پہلے solve کرتے ہیں one over R negative plus del R minus one over R negative برابر ہوگا L same جب ہم لے لیں تو L same ہمارے پاس یہ دونوں denominator کے product کے برابر ہوگا تو R negative into R negative plus del R اور پھر R negative minus R negative minus del R تو یہاں R negative minus R negative ایک دوسری کو cancel کر لیں گے اور یہاں پہ del R کی جگہ پہ اگر ہم R positive minus R negative کی value put کر لیں تو R positive اس minus کی وجہ سے negative ہو جائے گا اور یہ negative پہلے سے موجود negative sign کی وجہ سے positive بن جائے گا اچھا ادھر D numerator میں اگر ہم R negative کو multiply کر لیں پرانتیسز کے اندر موجود terms کے ساتھ تو minus R positive plus R negative divided by R negative square ہو جائے گا plus del R کی value اگر ہم put کر لیتے ہیں تو R negative into R positive minus R negative square آ جائے گا اور یہاں پہ R negative square minus R negative square ایک دوسری کو cancel کر لیں گے اور یہ پورا جو term ہے وہ برابر جائے گا minus R positive plus R negative divided by R negative into R positive تو یہ value equation اس کو ہم equation third کا نام دے رہے ہیں اب equation third کو ہم اگر equation two میں put کر لیں تو V برابر ہو جائے گا KQ into R negative minus R positive divided by R negative R positive اس کو ہم equation number four کا نام دیتے ہیں اگر آپ figure میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو R negative minus R positive ہے تو وہ ہمیں یہ del R دے رہے ہیں اب یہ del R جو distance ہے تو اگر آپ اس triangle کو دیکھتے ہیں تو اس triangle میں یہ ہمارے پاس تو angle کا سامنے والا side یہ جو کہ white color میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ perpendicular ہوگا یہ ہمارے پاس ادھر سے لے کر ادھر تک جو کہ del R ہے یہ base ہوگا اور یہ ہمارے پاس hypotenes ہوگا تو base برابر ہوگا D کا اضاف تیٹا کے so R negative minus R positive برابر ہوگا D کا اضاف تیٹا اس کو ہم equation number five کہہ رہے ہیں اگر ہم figure کو دیکھیں تو figure میں ڈیپول کے سنٹر سے لے کر point P تک کا جو distance ہے یہ R positive اور R negative کا average ہے جس کو ہم R کا نام دے رہے ہیں تو R برابر ہوگا R positive plus R negative divided by two اب یہاں پہ اگر ہم R positive کی value put کر لیں تو R برابر ہوگا R negative plus del R plus R negative divided by two R negative plus R negative two R negative ہمیں دے دے گا plus del R اپنی جگہ پہ ہوگا divided by two اگر ہم یہاں اس کا square لے لیں تو R square برابر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس A plus B whole square کا فرمولہ بن جائے گا تو 2R negative divided by two سے R negative آ جائے گا plus del R by two اپنی جگہ پہ ہوں گے تو R negative square plus del R square divided by four plus R negative into del R یہاں پہ جو جنرل فرمولہ ہے mathematical A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB تو اس میں یہاں پہ two missing ہے وہ اس لئے کیونکہ ایک two جو ہے وہ فرمولی کا ہوگا اور ایک two یہاں پہ خود ایک term میں موجود ہے تو وہ two two کی ساتھ cancel ہو کر صرف R negative into del R رہ جائے گا اب اگر یہ del R ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہو تو پھر اس صورت میں یہ جو term ہے del R square by four یہ ضرور کو اپروچ کرے گا plus R negative into del R کی جگہ پہ value put کر لیں تو R positive minus R negative یہاں پہ R square آ جائے گا R negative square plus R negative R positive minus R negative square تو R negative square minus R negative square ایک دوسری کو cancel کر لیں گے اور ہمارے پاس جو equation ہے وہ آ جائے گا R square is equal to R negative into R positive جس کو ہم equation number 6 کا نام دے رہے ہیں اب اگر ہم equation 5 اور equation 6 کی values کو equation 4 میں put کر لیں تو equation 4 بن جائے گا V برابر ہے KQ into D cause of theta by R square جہاں پہ یہ Q into D جو ہے وہ P کی برابر ہے جس کو ہم dipole moment کہتے ہیں تو V برابر ہوگا KP cause of theta by R square کے equation for the electric potential due to dipole کو compare کر لیں with the equation of the potential due to a point charge particle تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو proportionality ہے وہ one over R square ہے اور یہاں پہ جو proportionality ہے وہ one over R ہے مطلب یہ کہ ہم جتنا dipole سے دور جائیں گے electric potential جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گرے گا کم ہوگا اور ایک point charge particle کی صورت میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ جو relation ہے وہ linear relation ہے تو اس کی ایک sense بنتی ہے وہ ایسے کہ جتنا ہم یہاں پہ دور جائیں گے تو یہ دونوں positive اور negative charge particle ہمیں ایک دوسری کے قریب ہوتے ہوئی نظر آئیں گے حتیٰ کہ اگر ہم بہت زیادہ دور چلے جائیں تو یہ دونوں positive اور negative charges ایک ہی single location پہ position پہ جائیں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسری کو neutralize کریں گے اور جب وہ ایک دوسری کو neutralize کریں گے تو کوئی charge source ہی نہیں ہوگا جو potential کو پیدا کر سکے تو اس لئے یہاں جو potential ہے بہت زیادہ اگر distance ہے from the dia pole تو potential جو ہے وہ اس کا zero ہوگا سکے